اوکے تو اگر دیکھئے یہاں پر آپ کا یہ جو سپیکر ہے یہ سپیکر ہے یہاں پر کام نہیں کر رہا ہے یا وائس بھی آپ کھول کر دے رہے ہیں تو یہ کام نہیں کر رہا ہے تو میرا شاہد دیکھئے یہاں پر آواز تو آ رہی ہے میرے میں تو آواز آ رہی ہے شاید آپ کا کام نہیں کر رہا ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں اس کی سیڈنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنے لگ جائے اس بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو پوری اور بلکل دھیان سے ضرور دیکھتے رہیے دیکھئے سب سے پہلے آپ کو آ جانا ہے یہاں پر سرچ پار میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے کنٹرول کنٹرول پینل آپ کو یہاں پر یہ کھل لینا ہے دیکھئے یہاں پر ہوتا کیا ہے اگر آپ کا کمپیوٹر یا لیپٹوپ میں پرابلم ہے ہارڈویر سے ریلیٹیڈ وائر ہل گیا ہے تو وہ یا پانی چلا گیا ہے تو ایک ریپیرنگ کی پرابلم ہوتی ہے لیکن زیادہ تر پرابلم یہ نہیں ہوتی ہے زیادہ تر پرابلم ہوتی ہے اس میں سوفیر کی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ کی جو ساؤنڈ کے ڈرائیورز ہیں آپ اسے ڈیسیبل کر دیتے ہیں گلتی سے یا جانبوچ کے بھی کوئی کر دیتے ہیں کبھی کوئی بچہ گلت سٹنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ ڈیسیبل ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں یہی طریقہ بتاؤں گا اور سمپلی آپ کی پرابلم بھی سالف ہو جائے گی تو آپ کنٹرول پینل میں آ جائیں گے تو یہاں آپ کو ہارڈ ویر این ساؤنڈ دیکھتا ہے یہ والا اسے آپ کو اوپن کر لینا ہے دیکھئے اس کے بعد آپ کو یہ ساؤنڈ ہے ساؤنڈ پر آپ کو اسے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے سپیکر آپ میرا انیبل ہے لیکن دیکھئے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس پر تو کلک نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اسے لانگ لانگ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے ڈیسیبل کا آپشن آتا ہے تو یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے آپ کا ہو سکتا ہے ڈیسیبل ہوگا ٹھیک ہے تو اسے یہاں پر اینیبل کیا میں نے ٹھیک ہے اب اسے میں لانگ پریس کرتا ہوں تو دیکھئے یہ شو ڈیسیبل ڈیوائیس شو ڈسکنیک ڈیوائیس اسے بھی آپ کو آن رکھنا ہوگا اس کے وجہ سے بھی بہت بار پرابلم آتی ہے لوگوں کو ٹھیک ہے آپ اسے آن رکھ لیجئے اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں اس پہ آپ سلیک کر لیجئے اور دیکھئے یہ پروپٹیز آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا تو پروپٹیز کو آپ کو یہاں پر کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اب یہاں پر دیکھئے ڈیوائیس یوزیج یوزیس ڈیوائیس اس مطب یہ اینیبل ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو نیچے آپ کو ایک اور اپشن ملتا ہے ڈونٹ یوزیس ڈیوائیس اگر اس طریقے سے یہاں پر یہ لکھا اگر آپ نے یہاں پر اوکے کر دیا تو آپ کا سپیکر بھی ڈیسیبل ہو جائے گا اور جو آپ ہیڈ فون جیک لگاتے ہیں وہ بھی ڈیسیبل ہو جائے گا تو آپ کو سمپلی یہاں سے اسے اینیبل کر لینا ہے یوزیس ڈیوائیس کر لینا ہے دیکھئے یہ جو بھی میں نے بتایا یہ پورا سوفیر سے ریلیٹڈ ڈیشو تھا جو اس طریقے سے سالف ہو جائے گا اور دیکھئے یہاں پر میں نے ریل ٹیک کا ہائی ڈیفینیشن کا یہاں پر جو کنٹرولر ہے جو اس کا ڈرائیور ہے وہ ریل ٹیک کا ہے تو آپ کے پی سی میں جو بھی سوٹیبل ڈرائیور ہو لیکٹاپ کمپیٹر میں یہی ڈرائیور آپ کو لینا ہے مطلب جو بھی سوٹ کرتا وہ ہی ڈرائیور آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے ڈرائیور سے ریلیٹڈ بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ڈرائیور پہ بھی ایک بار نظر ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے properties میں جا کے this device is working properly ٹھیک ہے ریل ٹیک ہے تو ڈرائیور کی بھی پرابلم ہوتی ہے آپ اس کے بھی ایک بار دھیان سے چیک کر لیجئے گا تو اگر پرابلم نہیں ہے آپ کے سپیکر میں پانی چلا گیا یا کچھ وائر ہل گیا سپیکر جل گیا ہے اس کے لئے تو آپ کو سرویس سینٹر جانا پڑ سکتا ہے اگر آپ کا لابٹاپ کمپیوٹر نیو ہے تو وہ آپ کو فری میں اس کے ریپیرنگ کر کے دے دیتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو آپ پاس ہی کسی ریپیرنگ کی شاپ میں چلے جائیے وہ آپ کو سستے سے سستے میں چار پانچ سو روپے میں اس کی پرابلم سالف کر کے دے دیں گے ایون کچھ لوگ زیادہ مانگے لیکن اس کی زیادہ پیسہ دینا نہیں چار سے پانچ سو روپے کے اندر آپ کو یہ بنا کے لے لینا تو اس طرح کی سب اس کی پرابلم سالف کر سکتے ہیں کچھ پرابلم ہے تو آپ کومنٹ مجھے بتائیے میں آپ کو اس کا سلیوشن بتا دوں گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ٹیک سور کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت زیادہ کیا اللہ حافظ